ہم تو ایک گناہگار اور ایک طالب علم کی ایسی ایسے ہیں لیکن ہم جو پیش کر رہے ہیں وہ اکابر کا دین ہے تو ان پر بھی لازم ہے کہ مجھے بے شک چھوٹا مانے اور یقیناً مجھے غیر سید مانے اور مجھے انپڑ مان لیں جو کچھ کر لیں لیکن جو میں پیش کر رہا ہوں اسے تو دھیان سے پڑھیں جس چیز کو مجدد پاک نے زندیقیت کہا انہوں نے اس کو سنیت کیوں بنایا ہوا ہے میں پیش کرتا ہوں مجدد صاحب نے ان کے بیانیے کو یہ جو ہمارے مقابلے میں دھڑا کھڑا ہے استقلالاً ماننا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو استقلالاً جس کی یہ دھڑا دھڑ تقریریں کر رہے ہیں اس پر انہوں نے کہا یہ حدم شریعت ہے یہ حدم دین ہے یہ زندیقیت ہے تو یہ پڑھ کے جواب دیں جب قائل ہیں کہ مجدد صاحب مجدد ہیں اور مجدد الفیسانی ہیں اور برحق ہیں امام ہیں ہمارے تو ان کی عدالت میں یہ حاضر کیوں نہیں ہوتے ان کا لکھا ہوا حلل اعلان مکتوبہ شریح میں موجود ہے اور میں پیش کر رہا ہوں بار بار ان کو صفحہ دکھا رہا ہوں نیٹ میں کئی تقریروں میں پیش کر چکا ہوں کہ یہ پڑھ کے جواب دو کیا تم اس کے باغی نہیں ہو ان میں اتنی طاقت نہیں کہ اپنی زبان سے محض ترجمے کے بغیر وہ لفظ پڑھ دے یہ میرا چیلنج ہے جب وہ پنڈی کی کانفرنس تھی اس سے پہلے میں نے دیا تھا اعلان کر کے کہ سننی ہو تو یہ مجدد صاحب کا پڑھ کے سناو وہ کہتے ہیں کہ جو ایسا کرے وہ سننی نہیں زندگ ہوتا ہے تو کسی کو حوصلہ نہیں ہوا کہ کہتا کہ وہ جلالی جو ہے وہ ایسا کہتا رہتا ہے دیکھو میں پڑھ کے سناتا ہوں کئی وہ بھی گئے ہوئے تھے جو دعویدار ہیں کہ ہم مکتوبہ شریف کا مانا درست دیتے ہیں اور ہم مجددی ہیں جس طرح کچھ جالی رزوی آج آگئے ہیں ایسے کچھ جالی مجددی بھی ہے جنہوں لفظ مجددی صرف اس لیے رکھا ہوا ہے مجدد ٹریڈ سنٹر مجددی ہوتل اس نام کے لیے ہم کہتا ہے مجددی عقیدہ اور میں یہ بھی کہہ رہا ہے اگلے دن ایک جگہ تقریر تھی تو وہ میرے نام کے سٹیس ایکٹری بول رہا تھا یہاں تک بولتے بولتے اس نے لفظ مجدد تک بول دیا میرے بارے میں مجددی ہو جانا پورا یہ بڑا مشکل ہے مجدد تو بات ہی بڑی ہے اس کی تو شرطیں ہی بڑی ہیں اگر ہم مجددی ہونے کا حق ادا کر دیں کامل مجددی بن جائیں کامل مجددی بن جائیں میں نے اس کو اس وقت بھی روکا مؤید ملت تاہرہ صاحب حجت کاہرہ مجددی اثر حاضرہ ڈاکٹ صاحب کی بلا کا انشاءاللہ بیان اس کے فوری بات میرا یہ خیال تھا کہ میں تقریر میں لیکن موضوع اتنا تھا لمبا اور وقت تھوڑا تھا میں تقریر میں تو اس کی وضاحت کوئی نہ کر سکا اور اب کر رہا ہوں یعنی میں یہ پورے اپنے دل کے اتمنان اور شرع صدر سے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں مجددی کامل بن جاؤں تو میرے لئے یہ سعادت بھی چھوٹی سعادت نہیں ہے مجددی ہونا اتنا بڑا مرتبہ ہے اتنی بڑی اللہ کی مربانی ہے مجدد ہونا وہ تو اہم جیسوں کا ایریا ہی نہیں وہ تو مرتبہ ہی بڑا اونچا ہے مجددی ہو جانا یہ بھی اگر مل جائے شان یعنی کوشش میں تو ہم سارے اس لحاظ سے ہیں کہ ہم مجددی بن جائیں ہم نے وہ رستہ چنا ہوا ہے اور اس کی قیمت بھی دے رہے ہیں اور اس کی نشانیاں بھی موجود ہیں اور سب کچھ ہے مجددی بننے کی لیکن ابھی منزل بڑی دور ہے تو یہ صورتحال کہ جہاں تک ہم اس وقت پہنچے ہیں کہ میرا اعلان ہے کہ میں نے یہ نہیں کہتا ہے جو میں کہتا ہوں وہ مانگا ہوں سارے اور آگے سے میری دعوت کو روکنے کے لیے یہ پرپوگنڈا ہے یہ چھوٹا ہو کے بڑا بننا چاہتا ہے یہ غیر سید ہو کے سیدوں کو پیچھے لگانا چاہتا ہے یہ ہو کے بڑے بڑے مفتیوں کو جو آزم ہیں یا اسگر ہیں ان کو پیچھے لگانا چاہتا ہے تو میں کہتا ہوں جو لکھا ہے بڑوں نے اس کے پیچھے لگو یہ میری میں تو پیش نہیں کر رہا کہ میری مانو میں کہتا ہوں میرے مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کی مانو میں کہتا ہوں حضرت مجدد دین و ملک آلہ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ کی مانو چلو بڑے حوالے تو بڑے رہے ایک مکتوبات شریف کا اور ایک مستند کا لئیسہ حبو صحاباتی لیزواتی ولا حبو اہل البیت لینفو سے بس ان دونوں کو مان جاؤ ہاں یہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو بڑے بڑے ان میں لیڈ کر رہے ہیں وہ اس سے ہٹے ہوئے ہیں یہ میں نشاندی کرتا ہوں علیہ لعلان اور کہتا ہوں کہ یہ پڑھو اور ان میں سے اتنے دنوں میں مجھے بار بار سال ہو گئے ہیں کہتے ہوئے ان میں سے کسی کو یہ حوصلہ نہیں کہ الموتمہ دل مستند کی یہ عبارت چلو ترجمہ نہ کرے لیکن اس کا ایک ویڈیو کلپ تو بنوا دے کہ یہ میرا ایمان ہے جو اللہ حضرت نے لکھا لئیسہ حبو صحابہ تلیزواتیم ولا حبو اہل البیت تلیزواتیم آگے ساری عبارت جو پانچھے لینے ہیں اب یہ اتنا نہیں کر سکتے چلو فارسی پڑ دے مکتوبہ شریف کی اتنا نہیں کر سکتے اور دعوے دار یہ ہیں کہ مسلک ہم نے سمالا ہوا ہے مسلک کی علامت ہم ہیں ہم سننی ہیں مین یہ دو نام مجدد الف ثانی حضرت مجدد دین و ملت آلہ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ ان مسائل پر تو شامل باقی جس کو کرنا ہے لیکن ان کا بھی تو جواب پہلے ضروری ہے کہ جس چیز کو انہوں نے رد کیا اور سنیت کے خلاف قرار دیا اس پر یہ اکٹے کیوں ہوئے ہیں لوگ مخالف جو ہیں یعنی میرے مخالف جس پر وہ اہل سنت کی اندر کہلوانے والے سنی جس پر اکٹے ہوئے ہوئے ہیں جس فکر پر اس بیانیے کو آلہ حضرت رحمت اللہ نے روندہ ہے اور مجدد درفیسانی رحمت اللہ نے اس کا شدید رد کیا ہے اس میں سے دو حوالے میں ان کو پیش کر چکا ہوں لائیو بقاعدہ کتابوں کے ٹائٹل اور سطریں دے کر کہ یہ ہے کہ جس کے تم منحرف ہو چکے ہو اور جس کے وجہ سے تم سننی نہیں ہو ان میں اتنا حوصلہ نہیں کہ یہ کہیں بزم سجائیں اور وہ حوالے پڑھیں اور پھر بتائیں نہیں نہیں ہم تو اس کے مطابق ہیں اتنے ٹہیں کہ وہ عربی یا فارسی میں بھی نہیں پڑھ سکتے مطلب بیان کرنا تو بات کی بات ہے یعنی انہیں ان کا ضمیر یہ اجازت نہیں دیتا کہ یہ پڑھوگے تو مو کیسا تمہارا ہوگا اس وقت